نمسکار پر یہ ودیارتیوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے پیچھے لکھا ہوا ہے بھارت سرکار گرہ منترہ لے مہد ندیسک کاریہ لے سسسطر سیمہ بل یعنی ڈائریکٹلی کیندر سرکار اور وہ بھی ہوم منیسٹر یہ ویکنسی آئی تھی اور ہم نے اس پر آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیا تھا ہیڈ کانسٹیبل الیکٹریشن کے نام سے اس میں ویکنسی آئی تھی اس کا ایکزام ہوا ہے 26 دسمبر 2023 کو اور اوفیشل آنسر کی آ چکی ہے اب بچوں سے اوبجیکشن رائز کرنے کے لیے بولا گیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں ہیڈ کانسٹیبل الیکٹریشن والے اس آنسر کی میں کون سے ہے وہ کیسن جن میں آپ کو اوبجیکشن کرنا ہے کون سے ہے وہ کیسن جن میں آپ کو ڈاؤٹ ہے لیکن اوبجیکشن نہیں کرنا ہے پورا آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ ویڈیو لاش تک جرور دیکھنا چینل سے پہلی بار جوڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا آگے بڑھنے سے پہلے ایک جانکاری دے دوں کہ یہ پورا پیپر آپ کو یوٹیوب پر بہت جلدی ہم حل کروا دیں گے ہماری ٹریڈ الیکٹریشن سے سمدھیت اس میں سو کیسن تھے ایک سے ایک ٹوپ لیول کا کیسن ہے بڑے آرام سے ہم اسے سمجھیں گے تو بہت کچھ آپ سیکھیں گے اس پیپر کا پی ڈی ایف آپ کی میمبر سیپ پلان میں جو ہمارے ایپ میں اویلیبل ہے وہاں پر آپ کو اویلیبل کروا دیا ہے تو جن بچوں نے میمبر سیپ جوئن کر رکھی ہے وہ جا کر کے اسے ڈاؤنلوڈ ابھی کر سکیں گے جدی آپ نے میمبر سیپ نہیں جوئن کیا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈسکریپشن میں لنک ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایک بار ماتر سرویس آج لگے گا اور لائف ٹائم یہ فولڈر آپ کے سیو رہے گا آپ جب چاہے یہاں سے اول ایگزامز کے پیپر جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے آج او ایک دو کیسنس جن میں پوری طرح سے ڈاؤٹ ہے اور اوبجیکشن آپ کو کرنا بھی ہے دیکھو ایک سوال پوچھا انہوں نے کی آلٹرنیٹر کی گتی بارہ سو آرپیم ہے چالیس ہرٹج کی فرکوینسی پر پاور جنریٹ کرتا ہے اس آلٹرنیٹر میں پول کتنے ہیں انہوں نے اس کا آنسر دیا ہے چھے پول جبکہ یہ بلکل گلت آنسر ہے کیونکہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا پول گیاد کرنے کے لئے جو ہم فورمولا لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایف انٹو ایک سو بیس اپون این یعنی فرکوینسی انٹو ون ٹوینٹی اپون ایل یعنی گتی کا بھاگ دینا ہے دیکھو فرکوینسی ہے چالیس ہرٹرز ون ٹوینٹی سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور این یعنی سپیڈ آپ کو بارہ سو آرپیم دیا ہوئے جب آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر کے ملان کر رہے ہیں تو دیکھو اس پشٹ لی آنسر آرہا ہے چیار پول اور یہ گلت اتر تھا اب اس کا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پروف وغیرہ کہاں سے دینا ہے کیونکہ زیادہ تر پروبلم یہی آئے گی کہ پروف نہیں مل رہا جی تو پروف کے لیے آپ اسی طرح سے فورمولا لکھیں اور سولیوشن کر کے آپ لکھ دیں اور اسے اپلوڈ کر دیں تو بھی ماننے ہوگا کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ دیکھو نیومیریکل کا کسی بک میں ایز اٹیز ملنا بہت مسکل ہوتا ہے اس لیے نیومیریکل کنسپٹ والے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں کنسپٹ کے حساب سے ہی چلنا ہوگا اور ان کو ماننا بھی پڑے گا اب چلیے انہوں نے کس طرح سے فورمولا یہ اپلائی کیا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ اسی فورمولے پر آدھاری جو کیسنس ہے وہ دونوں ان کے غلط ہوئے جیسے ایک ہی یہ کیسن اور دیا انہوں نے کی آلٹرنیٹر پچاس ہرتز کی آورتی پر چل رہا ہے یعنی فرکوینسی فیپٹی ہرتز ہے دو اس میں پول ہے تو پرتی منٹ ریوولیوشن ریوولیوشن کو اندھی میں چکر بولتے ہیں چکر پرتی منٹ یعنی آر پی ایم پوچھا آر پی ایم کا مطلب گتی ہوتا ہے اور گتی گیاد کرنے کے لیے سیم فورمولا ایف انٹو ون ٹونٹی اپون پول کرنا ہے یعنی پول اور گتی کے جو فورمولا ہے کئی نہ کئی ان سے مشٹیک ہو گئی یہاں پر پتہ نہیں کس طرح سے فورمولا لگا دیا تو بڑا ہی سیمپل تھا پچاس ہرتز کی فرکوینسی تھی اور ایک سو بیس ہے اور دو پول ہے تو دیکھو آنسور آئے گا تین ہزار آر پی ایم ہمیں تو یاد بھی ہے آپ سب کو موشٹ لے میں نے کئی بار رٹوا بھی تو رکھا ہے نا کہ اگر دو پول دے رکھے ہو پچاس ہرتز کی فرکوینسی ہو تو آر پی ایم سیدھی سیدھی کتنی کر دیا کرو تین ہزار آر پی ایم یہ رہا اوپشن میں بھی اب انہوں نے اس کا چھتیس سو کیوں کر دیا چھتیس سو دو پول کا ساٹھ ہرتز فرکوینسی پہ آتا ہے تو ایک چیز آپ کو یہاں دھیان کرنی ہوگی آپ کو نا اس کیوسٹن کو انگلیس کی سائیڈ میں بھی دیکھنا ہوگا کہیں نہ کہیں ایک چیز میں آپ کو اور کلیر کر دینا چاہوں گا پہلے یہاں پر دھیان سے دیکھنا اگر فرکوینسی ساٹھ ہرتز دے رکھی ہے انگلیس کی طرف تو پھر آپ کی وہ صحیح مانی جائے گی یہ دھیان رکھنا ٹھیک ہے نا تو یہ نا آپ کو کنپرم کرنا پڑے گا یہ دھیان رکھنا نہیں تو وہ آپ کے اوبجیکشن کو ریجیکٹ کر دیں گے کہیں ایسا نہیں ہو کیونکہ انگلیس میں کچھ اور دے رکھا ہو تو پھر ان کے آنسور صحیح آ رہے ہیں یہ پھر آپ کروز میچ کروالے ہیں ٹھیک ہے نا بھی فرکوینسی میں کہیں ویری دے رکھا ہوگا نا تو پھر وہ آنسور آپ کا ویری کرے گا کیونکہ آپ نے ہندی کے حساب سے پڑا ہے اور یہ یاد رکھنا جب بھی کیوسٹن ہندی اور انگلیس دونوں میں آتا ہے تو ہمیسا انگلیس والے کو صحیح مانا جاتا ہے یہ کئی دفعہ کلیریفائی ہو چکا ہے انہوں نے کلیریفیکیشن اس کا اس پرشلی دیا ہوا ہے دیکھو ایک اور جو جس کے بعد میں پوری طرح سے گلت ہے کہ جب اپلائیڈ والٹیج کی پولیریٹی چینج کی جاتی ہے تو ایک ڈی سی موٹر میں گھومنے کی دیسہ پر کیا فرباؤ پڑے گا اب بھئی اپلائیڈ والٹیج ڈی سی کی اگر میں بات کروں تو پلس اور مائنس ہوتی ہے کیونکہ ڈی سی میں تو دو ہی ٹرمینل ہوتے ہیں اگر ہم سپلائی میں پلس مائنس کی جگہ مائنس اور پلس کریں گے تو ہم سب اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں آسانی سے کہ یہاں پر فیلڈ کرنٹ کی ڈیریکشن بھی بدل گئی اور آرمیچر کرنٹ کی ڈیریکشن بھی بدل گئی فلیمنگ بھائی صاحب نے کیا کہا تھا یادی ہوگا سب کو ان کو پتا نہیں کیوں یاد نہیں رہا فلیمنگ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ فیلڈ فلکس کی ڈیریکشن یا فیلڈ کرنٹ کی ڈیریکشن اور آرمیچر کرنٹ کی ڈیریکشن دونوں ایک ساتھ بدلتے ہیں تو موٹر کی گھومنے کی دیشا میں کوئی پریورتن نہیں ہوگا یہ دیکھو یہ رہا فلکس بھی بدل رہا ہے کرنٹ کی دیشا بھی بدل رہی ہے موٹر دیکھو اوپر ہی گھوم رہی ہے تو گورنن دیشا اے پریورتی ترہے گا یہاں کرنا تھا انہوں نے لیکھ دیا گورنن اُلٹ جاتا ہے یعنی روٹیشن جو ہے وہ بدل جائے گا وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں بھییا کیسے بدل جائے گا ڈی سی موٹر میں ڈیریکشن آف روٹیشن چینج کرنے کیلئے ہمیں ایک کنڈیشن دی جاتی ہے کہ آپ ایدھر اور اپنائیں گے یعنی یا تو آپ فیلڈ فلکس کی ڈیریکشن بدلیں گے یعنی فیلڈ کے کنیکشن بدلیں گے یا پھر آرمیچر کے کنیکشن بدلیں گے دونوں میں سے یہ کام آپ کو ایک کرنا ہوگا یہ بھی اوبجیکشنیبل ہے بلکل اوبجیکشن ہمارا کامیاب ہوگا آپ اس میں لگائیے تو صحیح پیپر بنانے والے نے تھوڑا سا بھی ادھین کیا ہے تو وہ آپ کے اس کو آرام سے ایکسپٹ کر لے گا اور کہے گا ہانزی ہم نے گلتی کر دی کیسن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اپشن شب کو دیتے ہیں سوال دیکھو ہندی کا محاورہ تھا انگولی پر ناچنا محاورے کا ارث نمن میں سے کیا ہے اب دیکھو یہاں پر نا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بچے سمجھنے میں یا تو گلتی کر رہے ہیں کیونکہ جو بچے نے مجھے بھیجا اس نے بتایا کہ اپنی اچھا انشار چلنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انگولی پر ناچا تو جا نہیں سکتا انگولی پر نچانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کسی کی اس سے انشار چلنا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہے انگولی پر نچانا کہ میری انگولی پر ناچا رہا ہے تو وہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے اور کسی دوسرے کی اس چھے کے انشار آپ چل رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے انگولی پر ناچا نا اب سمپل جی بات ہے انگولی پر ناچا تو نہیں جا سکتا نا اس کا مطلب وہ پریاس ہی کر رہا ہوگا تو انہوں نے یہاں اس کو صحیح مان لیا کہ یہاں پریاس کرنا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کوئی انگولی پر ناچ بھی سکتا ہے یعنی وہ تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے یہ بھی مانا جا سکتا ہے اور انگلیز میں اگر یہ کیونکہ اب ہندی ہے اس کا انگلیز تو آتا نہیں ہے جو لینگویج والے کیسے ہوتے ہیں وہ ایک ہی لینگویج میں رہتے ہیں تو انگولی پر نچانا اگر تھا تو بھئی ہے پھر یہ آئے گا اس کا تو یہ آپ سوچ ویچار کر کے اوبجیکشن کرنا جو بھی آپ کو لگے اور اس کے بعد میں دیکھو کہہ رہا ہے ایک اور تھا کہ آئیسہ کے پتہ کے بھائی کی پتنی آئیسہ سے کس پرکار سمندیت ہے انہوں نے اس کا آنسر بھابی کر دیا جبکہ اس کا آنسر چاچی آئے گا کیسے مان لیتے ہیں یہ ہے آئیسہ ٹھیک ہے ریجننگ کا کیسے نا اتنی ریجننگ تو سب کو آتی ہے اور یہ ہے آئیسہ کے فادر صاحب ٹھیک ہے ان فادر صاحب کے بھائی صاحب یہی لکھا ہے نا پتہ کے بھائی تو یہاں سے میں آئیسہ کو واپس لے کر آ رہا ہوں یعنی ان کے ساتھ آئیسہ کا کیا ریلیشن ہو گیا پھر یا تو چاچا یا تاؤ سمجھ رہے آپ ہمارے ادھر راجستان ہریانہ میں تو تاؤ بولتے ہے نا چاچا یا تاؤ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کی پتنی یعنی ان کی وائف کا آئیسہ کے ساتھ ریلیشن بتاؤ تو یا تو وہ چاچی ہوگی یا پھر تائی ہوگی ہے نا بھائی بڑا ہے کی چھوٹا یہ نہیں بتایا نا آئیسہ کے پتہ کے بھائی جو ہے وہ آئیسہ کے پتہ سے بڑے تھے کی چھوٹے تھے تو ہم دونوں ریلیشن کو لے کر چل رہے ہیں تو اب تائی کا اوپشن نہیں ہے تو چاچی آنا چاہیے تھا بلکل میں سیمت ہوں اس کیوشن میں یہی اس کا آنسر ہونا چاہیے تھا اور کونسا ہے ہاں ایک اس کیوشن میں بچوں کو لگ رہا تھا کی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہے وہ کہہے کہ ایک ریگولیٹر چھت پنکھے میں گتی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے دو اوپشن ہے یہاں پنکھے کے سرکٹ میں پرتیود کو بدل کر اور آپورتی وولٹیج کو بدل کر بات تو صحیح ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنا وہ یہ کام کرتا ہے اس لیے یہ ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے یعنی چیار نمبر اوپشن اس کا ریزلٹ ہے وہ ریجسٹنس مان کو کیونکہ ریگولیٹر واسطہ میں سیریز پرتیودک ہوتا ہے ہم سیریز ریجسٹنس کے مان کو ہی ویری کرتے ہیں اور ریجسٹنس کے مان کو ویری کرنے سے وولٹیج اپنے آپ بدلتی ہے حالانکہ موٹر کی گتی سپلائی وولٹیج کے سمانوں پاتی ہے اور فائنلی موٹر گتی بدلتی تو اسی وجہ سے ہے کہ اس کو وولٹیج کم یا زیادہ مل رہے لیکن وہ وولٹیج جو ہے وہ کم زیادہ کیا کہ اس نے ریجسٹنس نے کیا تو ہم ریجسٹنس کو ہی ویری کرتے ہیں جس سے وولٹیج بدلتا ہے تو اس میں اوبجیکشن مت کرنا یہ ٹھیک تھا باقی اور پورا پیپر آپ کو حل کروائیں گے تو یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کر لو اور جس دن حل کروائیں گے تو آپ کو نوٹیفیکشن اس کا مل جائے گا اچھا ساندار پیپر تھا یہ ٹھیک ہے بہت دھنیواد سبی کو شکریہ